تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشری گوشہ تو اس لیے عطا ہوا تاکہ عالم بشریت کو فیض مل سکے اور وہ اقتصاب فیض کے ساتھ حضور کے عصوہ اقدس کی بیر بھی کر سکے تو عالم انوار ملائکہ وہ تو بشر نہیں ہیں انہیں فیض پانے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اور آپ کی ذات اقدس سے ان کو بھی تو ایک مناسبت چاہیے جنسی جیسے عالم بشر کو عالم انسان کو حضور علیہ السلام سے فیض پانے کے لیے ایک جنسی معافقت اور جنسی مناسبت کی ضرورت تھی تو وہ گوشہ بشریت وہ جنس کے اندر ایک معافقت اور مشارکت اور ایک مناسبت وہ بن گئی تو ملائکہ کی مناسبت کیا ہوگی آقا علیہ السلام کی وہ تو فقط نور ہیں ان میں تو بشریت اور انسانیت ہے ہی نہیں سیرے سے ان کے بھی تو ایک ہم جنسیت چاہیے جنسی معافقت چاہیے ایک مشارکت چاہیے ایک مناسبت چاہیے وہ مناسبت انہیں نور مصطفیٰ کے ذریعے عطا کی گئی کہ آقا علیہ السلام کو نور بھی بنایا گیا بشر بھی بنایا گیا اور دونوں شانیں آقا علیہ السلام میں یکجہ کی گئی چونکہ بشریت تھی اس لیے آقا علیہ السلام کھاتے بھی بھیتے بھی چونکہ نورانیت تھی اب یہ دواتیں سمجھنے والی ہیں اس لیے آقا علیہ السلام بغیر افطار کے مہینوں مہینوں مسلسل روزے رکھتے بغیر افطار کے صحابہ نے رکھنے شروع کیے تو چہرے زرد ہو گئے ٹانگیں کانپنے لگیں اور کمزور ہو کے گر پڑے آقا نے منع فرما دی اور وہ بغیر افطار کے سیاں میں مثال رکھتے کیوں کرتے کہ بغیر کھاتے بھی جیز نہ رہ سکتے تھے نورانیت کے باعث نور تھے اور کھاتے تھے اس لیے کہ بشر بھی تھے بشریت بھی تھی اور بغیر افطار کے زندہ رہتے مسلسل روزے رکھ کر جو کہ صحابہ اکرام نہ کر سکتے وہ اس لیے کہ نور تھے نورانیت بھی تھی صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہیں اور ایک نئی درجن سے زائد آدیث ہیں متفق علیہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیاں میں مثال رکھے پہ در پہ روزے بغیر افطار کے تو صحابہ اکرام نے بھی دیکھ کے رکھنے شروع کر دی جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کمزور ہو گئے ان کے چہرے زرد ہو گئے اور ان کے اندر طاقت نہیں رہی وہ مجاہدے کی ریاضت کی جو عبادت کی نماز کے لیے بھی کھڑے ہونے کی کہ آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو تو کتنے کمزور کیوں ہو گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا سیاں میں مثال کرتے بغیر افطار کے روزہ رکھتے تو ہم نے بھی مسلسل ہوتے شروع کر دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی وفی نوا حدیث پا یہ سب میں بخاری اور مسلم کے عبارات خوٹ کر رہا ہوں کون ہے تم میں میری مثل اور دوسری حدیث دوسری نوایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لستو کہاتکم میں تمہاری حیعت بشری پر نہیں ہوں میں تمہاری حیعت بشری پر نہیں ہوں تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے پھر فرمایا انہی ابی تو ربیت امنی ویسقی میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پھلاتا ہے اب رب کا کھلانا پھلانا سے مراد وہ گھر کا سالن روٹی کھلانا نہیں تھا گھر کا سالن روٹی اگر کھاتے تو وہ رب کی طرح منظوب کرنا تو کوئی بات نہیں بندی کہ رب مجھے کھلاتا پھلاتا یعنی کھانا کھلاتے ہیں یہ نہیں میرا رب مجھے کھلاتا پھلاتا وہ خوراک نور کی خوراک وہ نور کی خوراک وہاں کے علیہ السلام نے فرمایا لستو کہاتکم لستو کمثل کم ایوکم مثلی لستو مثل کم میں تمہاری مثل نہیں ہوں تم میں کون ہے میری مثل میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں مہرگز تمہاری حیاتِ مجری پر نہیں ہے خبردار روز سیامیں کی سال نہ رکھا کرو افطار کیا کرو ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا کرو ایک دن رکھ لیا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو رکھا کرو چھوڑا گیا پھر بعد میں آقا نے فرمایا مہینے میں ایک دن چھوڑ کے رکھو دو دن چھوڑ کے رکھو تین دن چھوڑ کے رکھو پھر آقا نے ترجیح دی فرمایا کہ بہتر ہے پیر اور جمرات کو رکھو مہینے میں تین دن رکھ لو جو ایامِ بیس کے ہیں تو اس طرح امت کے لیے نرمی پیدا فرمائی اپنی ذات کو مستثنہ رکھا تو دنیا دی بات یہ ہے جو سمجھانے والی کہ آقا علیہ السلام کو دونوں گوشے عطا کیے بشریت کا گوشہ تھا سو کھاتے پیتے تھے نورانیت کا گوشہ تھا سو کھائے پیئے بغیر بھی زندہ رہتے بشریت کا گوشہ تھا سو زمین پہ چلتے پھرتے تھے نورانیت کا گوشہ تھا سو سورج کے دوب کے اندر بھی چلتے تو سایا نہیں پڑتا تھا بشریت کا گوشہ شخصیت تھا کہ پسینہ مبارک آتا تھا یہ نورانیت کا گوشہ تھا کہ پسینہ آ کر بھی گرمیوں میں ماذا اللہ بدبود کا کبصوری نہیں کیا جا سکتا تھا جس راستے سے گزر جاتے خوشبویں اور محکیں آتی تھی پسینے سے خوشبو آتا تھا بشریت کا گوشہ تھا کہ پسینہ مبارک آتا تھا نورانیت کا گوشہ تھا کہ پسینہ مبارک شفایابی کے لیے لوگ مریضوں کو استعمال کرواتے خوشبو میں استعمال کرتے اور اس سے شفایابی ہوتی بشریت کا گوشہ تھا کہ لعاب دہن آتا زبان مبارک سے نورانیت کا گوشہ تھا کہ لعاب دہن سے مرض مریض شفایاب ہو جاتا بشریت کا گوشہ تھا کہ جسد بشری تھا اور نورانیت کا گوشہ تھا کہ اس پر مکھی کبھی نہ بیٹھتی تھی الغرض یہ وہ ایسپیکٹ تھے آقا علیہ السلام کے جس میں بشریت اور نورانیت اس پیکلِ نبوت میں یکجا کر کے رکھی گئی تھی دونوں کا ظہور اپنے اپنے مقام پر ہوئی ہے بشریت کا گوشہ تھا جو مسجدِ حرام سے لے کے مسجدِ اقصا تک میراج کرائی گئی اور پھر یہ نورانیت کا گوشہ تھا کہ مسجدِ اقصا سے عرشِ مولا اور صدرت المنتحا تک میراج کرائی گئی یہ نورانیت کا گوشہ تھا مگر پہلے سفر میں بشریت غالب تھی نورانیت غائب نہ تھی دوسرے سفر میں نورانیت غالب تھی مگر بشریت غائب نہ تھی اور پھر یہ بشریت اور نورانیت سے بھی بلند تر گوشہِ حقیقت تھا مظہریتِ الہیہ کا گوشہ تھا کہ جہاں جبرائیلِ امین بھی رک گئے اس کے بعد صدرت المنتحا سے آگے قابہ قوسینِ عودنا تک آقا علیہ السلام تنہا گئے وہ گوشہِ حقیقت تھا وہ گوشہِ مظہریتِ الہیہ تھا اس کا درجہ نورانیت سے بھی بلند تھا اور بشریت سے بھی بلند تھا اس طرح آقا علیہ السلام کی شخصیت کو ہما جہت بنایا تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے رتبے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہما جہتیت عطا کی جامعیت عطا کی مختلف گوشیں ان کی زندگیوں میں رکھے نتیجہ تن کیا ہوا کہ میں نے ایک پہلی نشیس میں بات کی تھی آج اس مفتگو کے سیاہ کو سباک میں اس کا ریلیونس بنتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں نے صرف عظمت کی جہت کو دیکھا فوقیت کی جہت کو دیکھا افضلیت کی جہت کو دیکھا موجزات کی جہت کو دیکھا روحانی جہت کو دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے قم بیزنی کہہ کر برس والے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے مادرزاد نابینوں کو شفایاب کر دیتے گھروں میں جو کچھ رکھ کے آئے ہوتے لوگ اس غیب کی خبر دے دیتے یہ سب قرآن مجید میں آیا جب ان گوشوں کو دیکھا اور اس پیکر نبوت میں گوشہ بشری کو نظرانداز کر دیا تو افراد کا شکار ہو کر وہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا رہتے یہ ایک کو دوسری سمت جنہوں نے گوشہ بشریت پہ ہی نگاہ مرکوز کر دی اور امفیسائز کر دیا تو مسئلیت کے فتنے میں پڑ گئے اور عظمت اور رفعت اور امتیاز اور شان کا جو علوہ ہے اس کو نظرانداز کر دیا ملکوتی نورانی اور روحانی گوشے کو نہ دیکھ سکے تو پھر وہ تفریت کا شکار ہوئے یا کافر اور منکر ہو گئے یا ماز اللہ حضور علیہ السلام کے گستاخ بن گئے کہ اپنے جیسا ہمسری کا فتنہ جس کی وجہ سے پھر حتہ کہ حدیث اور سنت کی حدیت کے انکار تک بات جاتا ہوں انہوں غالطہ کہاں سے لگتا بس وہ گوشہ بشریت کو دیکھتے ہیں گوشہ بشریت کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر پیدا ہوئے فلاں کے بیٹے ہیں فلاں ان کی والدہ ہے فلاں ان کا والد ہے فلاں خاندان ہے فلاں نظب ہے شادی کی ہے بچے ہیں چلتے پھیرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ گوشے کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس پر قرآن مجید نے اس عمر کی تصریح کی ہے سورہ بنی اسرائیم میں اس پر کچھ گفتگو پچھلے پچھلی نشست میں میں کر چکا تھا الحمدللہ تعالیٰ اب کچھ اور نئے ریفرنسز ہیں جو قرآن مجید کے اس بات کو مزید الیلیبریٹ کرنے کے لئے دے رہا ہوں یہ وہی آیت جو میں نے آج دلاوت کی بگنی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے کافر ہو گئے ہیں ان کو ایمان لانے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا کوئی اور عمر ان کے ایمان لانے میں مانے نہیں بنا کوئی اور سبب ان کو ایمان لانے سے روکنے کا باعث نہیں بنا سوائے صرف ایک سبب کے اب جتنی گفتگو میں نے کی اب اس کا لب لباگ ہم اس کو سبسٹینسی ایٹ کر رہے ہیں اب قرآن مجید سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہ لائے انبیاء پر اور کافر ہو گئے اور مونکر ہو گئے ان کے مونکر ہو جانے اور کافر ہو جانے کا سبب صرف ایک بات بنی وہ کیا صرف ایک ہی بات کہ انہوں نے ان کی بشریت کو دیکھا اور کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا وہ یہ بات ان کو گوارہ نہیں ہو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا بشر ہے وہ بشریت دیکھتے رہے کیونکہ جب بشریت دیکھتے تھے تو ہم سری کی طرف دیان جاتا تھا برابری کی طرف دیان جاتا تھا